اسلام علیکم میں آپ کا مزبان حکیم فرحان تاریخی پروریم حکمت اور روحانیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں حضرت صاحبک ہم اس پروریم میں آپ کے طبی اور روحانی مسائل کے جوابات دیتے ہیں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ وہ آئے مبارکہ جو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے مسائل کے لئے تیر بہدف ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرص کی جائیں اس کے ساتھ ساتھ وہ نسخے جو آپ کے کچن میں آویلیبر ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں تاکہ آپ کے لئے آسانی نرمی اور سہولت ہو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَعَقْرِدُ اللَّهَ كَرْدًا حَسَنَا وَمَا تُقَدِّمُوا لِنْفُسِكُمْ سورہ مضمل میں کہ اور جو نیک عمل تم بھیجتے ہو اسے بدلے میں بزرگ تر پاؤ گے تو اگر آج ہم کسی کے لئے آسانی نرمی سہولت پیدا کریں گے تو اللہ پاک اپنے فضل سے ہمارے لئے بھی آسانی نرمی سہولتیں پیدا فرمائے گا تو لہذا آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی لوگوں کے لئے یہی کوشش کریں کیونکہ اگر ہم فصل میں گندم کا بیش جالتے ہیں تو پھر ہم گندم کی فصل ہی ہوگائیں گے ٹھیک ہے نا ہم ببول کا کانٹا ڈال کر کے گلاب کا پھول نہیں ہوگا سکتے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اچھا سب سے پہلا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیونکہ ہر دفعہ نگلیکٹ ہو جاتا تھا تو میدے کے اوپر بہت سے سوالات جمع ہو گئے تو آج ہم صرف میدے کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور آپ کے تمام سوالات کے انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے سب سے پہلا سوال ہے حکیم صاحب مجھے بھوک نہیں لگتی کمزور نہ ہو جاؤں اس لیے جب کچھ تھوڑا بہت کھا پیلوں تو پھر ایسی بدحضمی ہوتی ہے کہ ناقابل بیان رنگت بھی ماند پڑتی جا رہی ہے دیکھیں میٹا آپ کا جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر وہ ہے بدحضمی کا یعنی میدہ آپ کا ڈس آرڈر ہے اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے رضائی بے احتیاطی سے یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ وقت پر کھانا نہیں کھا رہے مثال کے طور پر آپ دفتر میں ہیں آپ ایسے امور انجام دے رہے ہیں جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے تو آپ کو بھوک لگ رہی ہے دو وجہ آپ آپ کھانا کھا رہے ہیں چار بجے تب بھی ہو جاتا ہے چاہے خالی پیٹ وہ ٹی کافی چل رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کوشش کیا کریں کہ خالی پیٹ میں آپ نے چائے کافی نہیں لینی ٹھیک ہے نا اگر آپ کو کھانا کھانے میں دیر ہو رہی ہے تو ٹکی پیکس آپ اپنی ڈراؤر میں رکھیں اس کو آپ لے لیا کریں وہ بھی ویڈاوٹ کریم ہونے چاہیے اچھا نسخے کی طرف آ جائیں بہت آسان سا نسخہ ہے اور آپ کو بہت ہی مطلب آپ سمجھے ہو سکتا ہے آپ کے کچن سے ہی مل جائے پودینہ خوشک ٹھیک ہے بڑی ہڑکا چھلکا سونف اناردانہ یہ چاروں آئیٹم آپ نے پچیس پچیس گرام لینے ہیں یہ سو گرام ہو گیا دس گرام آپ نے اس میں کالا نمک ملا لینا ہے اس کا صفوف پنا لیجئے دو دو چٹکی دوپیر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد استعمال کیجئے سادے پانی سے خالی پیٹنا لیجئے گا موشن لگا دے گا بھرے پیٹھی لینا ہے دوپیر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد آپ استعمال کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک ہفتے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن آپ نے اس نسخے کو کم از کم پندرہ دن استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ کیفیہ سے آگا فرمائے گا ہمارا وارچیپ نمبر ہے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میرے سینے میں اکثر ایسا لگتا ہے کہ سوئی سی چھپ رہی ہے میں نے بہت علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا بیٹا یہ گیس کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ گیس جب اس کو قدرتی طریقے سے اخراج نہیں ہو پاتا تو پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز گھوم رہی ہے میدے کے اندر پیٹ میں مروڑ سی ہو رہی ہے یا سینے کی طرف دل کی طرف سوئی سی چھپ رہی ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ ہماری جو والدہ ہیں ان سے کہیے گا کہ اپنے کھانے میں جو بھی بناتی ہے تو اس میں تھوڑی سی ہینگ ہینگ مل جاتی ہے اس کا استعمال کریں کھانا پکتے ہوئے تھوڑی سی ہینگ ڈال دیں گے اچھا جب وہ پکتے میں ہینگ ڈالتی ہے نا تو اس کی سمیل نہیں آتی ہے وہ پورا ایک مرکب ہو جاتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہینگ کی بو ہوتی ہے نہیں جب آپ کھانا پکتے میں اس کو ڈال دیں گے بھنائی سے پہلے تو انشاءاللہ وہ اس میں پوری طریقے سے تحلیل ہو جائے گی بلکہ اس سالن کا جز بن جائے گی اور اس کی افادیت بھی بڑھ جائے گی اس سے آپ کا حازمہ بھی درست ہوگا کاثر اور ریاہ ہے یعنی ری کو بننے نہیں دیتا اور اگر بنتی ہے تو اس کو تحلیل کر دے گا اور آئندہ بننے سے رکے گا بہت سیمپل سا نسخہ ہے اس کو استعمال کریں تمام لوگ کر سکتے ہیں اچھا اس کی ایک خاص بات اور بھی ہے کہ وہ آپ کے جسم پر باد ہی نہیں چڑھنے دیتا یعنی چروی نہیں چڑھنے دیتا اگر آپ مسلسل ہی ان کا استعمال لکھیں گے انشاءاللہ اس کو آپ کیجئے اور ایک ماہ بعد مجھے کیفیات سے آگا فرمائیے گا اگلا سوال ہے حکیم صاحب میرا پیٹ پھول گیا ہے کھانا بہت کم کھاتا ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کھانا کھاتا ہوں اس کے تھوڑی دیر بعد پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں بٹے یہ اکثر لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں صرف اور صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ تمام بادی غزائیں جو دیر سے حضم ہوتی ہیں جیسے دال ماش دال چنہ اروی بھنڈی اس قسم کی تمام غزاؤں کو آپ ترک کر دیں تندور کے نان آپ ترک کر دیجئے کوڑرنگز وغیرہ اوائیڈ کیجئے ٹھیک ہے اچھا مکو دانے ہوتے ہیں لائٹ براؤن کر کے گول وہ آپ لے لیجئے ایک کھانے کا چمچہ اس کو آپ نے ایک کپ پانی میں اوبالنا ہے جب یہ جوش آ جائے زیادہ نہیں صرف ایک جوش اس کے بعد آپ نے اس کو چولہ بند کر دینا ہے چھان لینا ہے چھاننے کا جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آ رہا ہے تو اس ایک کپ کو آپ نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے صبح آشتے کے بعد دوپہر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد اچھا کچھ ہمارے مریض کہتے ہیں کہ حکیم صاحب دوپہر میں تو ہم اپنے جوب پر ہوتے ہیں آفس میں ہوتے ہیں یا اپنے کاروبار پر ہوتے ہیں تو اس کا بیس سولیشن یہ ہے کہ اسی کو آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں یعنی صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہربل ہے اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے اس کے کوئی موشن نہیں لگائے گا بلکہ آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا کرے گا اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ یہ کوشش کریں کہ چھوٹی الائی جی تین سے چار دانے دوپہر کے جب آپ کھانا کھالیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو چبانا ہے اور چبا کے نگل لینا ہے تو یہ آپ کیجئے انشاءاللہ دس تن بعد مجھے کیفیہ سے آگا فرمائیے گا پھر اس کی ڈوز پلس کرنی ہے مائنس کرنی ہے یا ایسے ہی رکھنا ہے آپ کو ارز کر دیا جائے گا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب مجھے اکثر کھانا کھانے کے بعد سینے میں بہت تیز جلن ہوتی ہے دل ہوتا ہے کہ حلق میں ہاتھ ڈال کر کھانا باہر نکال دوں اس وجہ سے کچھ اور بھی کھانے پینے سے ڈر لگتا ہے بیٹا بات یہی ہے کہ جب آپ کے دماغ میں خوف آ جائے کہ اب میں جو بھی کچھ کھاؤں گا پیوں گا تو مجھے الٹی ہو جائے گی یا حضم نہیں ہوگا یا مجھے الٹی خود سے کرنی پڑ جائے گی تو آپ کا کچھ بھی کھانے پینے کو دل نہیں ہوگا اور جس وقت قدرتی بات ہے کہ بھوک لگتی ہے تو انسان کا میدہ ڈیمانڈ کرتا ہے آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کمزور بھی ہوں گے لازمی سی بات ہے سیاہ سابی کمزوری بھی ہوگی کیونکہ طبعہ یونانی میں میدے کی امراض کو ام الامراض کہا گیا ہے آپ سردست آپ سے درخواست یہ ہے کہ بہت سمپل سا نسخہ ہے گلاب کی پتیاں عام مل جاتی ہیں پندرہ سے بیس پتیاں اور ایک کھانے کا چمچہ سونف ٹھیک ہے یا آپ نے ایک گلاس پانی میں اس کو اُبال لائے پہلا جوش آ جائے اس کو آپ چھان لیجئے اس کے بعد تھنڈا کر لیں جب یہ روم ٹیمپریچر پہ ہو جائے تو اس کو آپ نے تین حصوں میں ڈیوائٹ کرنا ہے صبح نہار مو شام کو تقریباً پانچ شے بجے یا جب بھی آپ دفتر سے واپس آئے چھے بجے سات بجے اس وقت پیٹ خالی ہوتا ہے اس وقت اور رات کو سونے سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل ٹھیک ہے تین وقت آپ نے استعمال کرنا ہے کم از کم پندرہ یوم استعمال کریں اس دوران آپ نے تمام مرغن غزائیں اس کے ساتھ ساتھ تیز مسالے کی غزائیں ان کو آپ نے ترک کر دینا ہے موتدر غزائیں کھائیے آپ جلدی حضم ہونے والی اور کوشش یہ کریں کہ شوربہ اور چپاتی کھائیں تندور کے نام تو خیر بلکل ہی آپ کے لئے بنا دیئے شوربہ چپاتی استعمال کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میدے کے مو پر زخم ہو گئے ہیں جب بھی میں نوالہ نگلتا ہوں یا پانی کا گھونٹ پیتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے باقاعدہ ایسا رکھتے ہیں ایسا کوئی چیز ٹچ کرتی بھی جا رہی ہے بیٹا یہ جو کیفیت ہے نا یہ ایک عرصے بعد پیدا ہوتی ہے فورا نہیں ہوتی ہے اور یہ ایک عرصے بعد کب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم مسلسل تیز مسالے کھا رہے ہوں ہم اپنی غزاؤں میں احتیاط نہیں کرتے ہمیں صرف ذائقہ دیکھنا ہوتا ہے ٹیسٹ دیکھنا ہوتا ہے لیکن اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے بارل آپ کا مسئلہ حل فرمایا آمین کہربا وہ لے لیجئے بیس گرام اس کا باریک صفوف بنا لیں ایک ایک چھٹکی صبح ناشتے کے بعد دوپہر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد استعمال کیجئے کم از کم اکیس روز تک آپ نے یہ استعمال کرنا ہے اور پھر مجھے کیفیہ سے آگا کرنا ہے کوشش یہ کیجئے گا کہ اس دوران آپ نے آدھا پھیٹ کھانا کھانا ہے اور اگر آپ کو اس کے بعد بھوک رہ جائے قدرتی باتیں رہے گی تو پھل کھائیے گا جو موسمی پھل اویلیبل ہوں وہ کھائیے گا انشاءاللہ لنے چاہا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا پروگرام کے آخری سوال کی جانب حکیم صاحب مجھے اکثر کھٹی ڈکارے آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کڑوہ پانی بھی آتا ہے الٹی جیسا پیلے رنگ کا بیٹا یہ سفرہ ہوتا ہے طبی زبان میں اور ویسے پت کہتے ہیں کوئی اس کو تضابیت بھی کہتا ہے یہ مسئلہ بدحضمی کی ایکیوٹ پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے انسان کے جسم میں میدے میں جب گرم غزائیں مرغن مرش مسائل غزاؤں کی وجہ سے اور اس کا خود کا مزاج بھی گرم ہو تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں آپ کو پریشان ہونے کی قطن ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے املی اور آلو بخارہ چار دانے املی کے اور چار دانے آلو بخارے کے یہ آپ لے لیجیے اس کو آپ نے ابالنا ہے ایک گلاس پانی میں اور جب پہلا جوش آ جائے تو آپ نے املی کو اسی پانی میں پہلے تو ٹھنڈا کر لینا ہے پانی کو اس کا ہلکا سا اس کو آپ رب کریں گے تو اس کی گھٹلی الگ ہو جائے گی صحیح اسی طریقے سے آلو بخارے کو آپ نے کر لینا ہے پھر آپ نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر لینا ہے اگر آپ کو گھر میں گرائنڈر اویلیبل ہے تو گرائنڈ کر لیجیے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں اس کو تین حصوں میں تقسیم کر لی اور آپ نے وہ املی آلو بخارہ کھا کر اوپر سے اس کا وہ پانی پی لینا ہے صبح ناشتے کے بعد دوپہر کھانے کے بعد رات کھانے کے بعد یہ آپ کیجئے انشاءاللہ زوجل اللہ پاک نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن غیظائی احتیاس ضروری ہے کم از کم تین ہفتے کیجئے اور پھر سکینن پر دیوئے وارس ایپ نمبر پر اپنی کیفیاس سے آگا کیے پرنام میں ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بعد روحانی سیکشن کی طرف آئیں گے آپ کے روحانی سوالات کر رہا موسیقی موسیقی وائلکم بیک آئیے اپنے روحانی سیکشن کی جانب چلتے ہیں ہمارا سب سے پہلا سوال اچھا یہ سوالات بہت زیادہ آتے ہیں اس لیے میں آپ خدمت میں ارز کر دوں کہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ عوامی ہے اور جو وظیفہ دیا جا رہا ہے اس کی عوامی اجازت سے حکیم صاحب میری عمر انتیس سال ہے خوش شکل ہوں تعلیمی آفتہ ہوں لیکن رشتوں میں بہت زیادہ رکاوٹ ہے لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جواب دیں گے بعد میں کہتے ہیں ستارہ نہیں ملا یا استخارے میں نہیں آیا جواب بھی کرتی ہوں اور گھر میں سب سے چھوٹی ہوں میرے تمام بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی ہے دیکھیں پیٹے دو تین کیفیات ہوتی ہیں آپ نے اس ووٹس ایپ میں نہ اپنا نام مینشن کیا نہ اپنی والدہ کا اگر آپ اپنی نام اور والدہ کا نام مینشن کر دی تو ہم روحانی طور پر چیک کر لیتے کہ مسئلہ کیا ہے لیکن عوامی بات یہ ہے کہ جن بچے اور بچیوں کی مرد عورتیں لڑکے لڑکیاں جن کی بھی شادی میں رکاوٹ ہو وہ یا عزیزو یا کریمو میں ریپیٹ کرتا ہوں یا عزیزو یا کریمو تین سو مرتبہ پڑھیں روزانہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں فجر زہر اثر مغرب عشق کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھیں روحانیت میں جو ہمارا ٹائم تبدیل ہوتا ہے وہ اثر سے اثر تک ہوتا ہے مثال کہ ابھی اثر کی آزان ہوگی تو ہمارا ٹائم سٹارٹ ہے اور اگلی اثر سے پہلے پہلے ہم نے پڑھنا یہ ہمارے چوبیس گھنٹے اس دوران آپ کسی بھی وقت آپ کو وقت ہو آپ پڑھئے تین سو مرتبہ پانچ منٹ لگیں اچھا اگر بچے بچیاں تو پڑھ لیں ٹھیک ہے ان کے والد والدہ بڑے بہن بھائی بھی ان کے لئے پڑھ سکتے اور دعا کر سکتے تین ماہ کا یہ عمل ہے اس میں جب بے نمازی ہوں تب بھی پڑھ سکتے کوئی کام اور ہو جائے تو وہ سونے پہ سو آگا اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تین پانچ سات یا نو مزمل شریف پڑھنی ہے سورہ مزمل تقریباً ایک منٹ میں پڑھ لی جاتی ہے بیس آیتیں ہیں اس کی لیکن لا جواب ہے ویسے تو علف لا میم سے لے کر اور منل جنت وناس تک جو قرآن پاک میں ہر خرف ہر آیت اور ہر لفظ اپنی مثال آپ ہے لیکن سورہ مزمل کی جو بات ہے وہ اس مسئلے کے لئے بہترین ہے تو آپ حضب استطاعت جتنا وقت آپ کے پاس آویلیبل ہو تین بار پانچ بار سات بار نو بار ہر نماز کے بعد سور مزمل پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک خاص بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ یہ روزی روزگار معاش کے لئے بہت لا جواب ہے اچھا اب بہت سے بچیوں کے ذہن میں سوال آتا ہم تو جاب کرتے نہیں ہم تو گھر پہ ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جس کی کفالت میں ہے مثال کے طور پر آپ کے گھر کی کفالت آپ کے والد کرتے ہیں یا آپ کے بھائی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کے والد اور آپ کے بھائی کو ہوگا اور اگر آپ اس ذکر کو جاری رکھتی اس سورہ مضمبل میں فرماتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ اللہ ہوا فتخ وکیلہ کہ وہی مشرق سے لے کے مغرب تک کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو کیوں نہ اسے اپنا کار ساز بنا دیکھئے کتنی زبردست طریقے سے آپ کو بتا رہا سمجھا رہا کہ یہاں تمام عالموں میں جو بھی کچھ ہے مشرق سے مغرب تک کا مطلب یہ ہے کہ تمام عالم یہاں جو بھی کچھ ہے وہ ان سب کر رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تصرف کہ یہاں جو بھی کچھ ہوگا وہ رب کائنات کے حکم پر ہوگا تو کیوں نہ اسے اپنا معاف کیجئے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے صرف اس سے law لگانے اور وہ کس صورت میں لگے گی وہ اسی صورت میں لگے کہ ہم ذکر کریں اس کو یاد کریں تو آپ یہ ذکر کیجئے بچے بھلے جوب کرتے ہیں میں لڑکوں کی اور مردوں کی بات کروں اپنے کام پر ہوتے لیکن ان کو بھی یہ چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم جیسے فجر کے بعد تو ٹائم ہوتا ہے تو نو دفعہ پڑھنے اشاہ کے بعد بھی ٹائم ہوتا ہے تو زہر اثر مغرب میں ایک بار تین بار لازمی پڑھ لیں ایک سے تین منٹ لگتے ایک منٹ میں ایک دفعہ پڑھ لی جاتی آرام سے تو اس کو آپ اپنے وظائف میں معمولات میں شامل کریں بہت فیض و برکات ہیں میں زیادہ بات نہیں کرتا آپ صرف چالیس دن تواتر سے پڑھ لیں چالیس دن پھر آپ اس کے فیض و برکات دیکھ گا ویسے تو الحمدلللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہفتے میں اس کے دو فوائد ہیں وہ ظاہر ہونا شروع جاتے ہیں اگلے سوال کی جانت چلتے ہیں حکیم صاحب آپ کے دیئے وظائف میں تواتر سے پڑھ لوں اور تقریباً سوہ گھنٹہ مجھے لگتا ہے پورے دن میں لیکن میری کیفیات جون کی تو ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھ پر پھر کسی نے جادو کر دیا بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرص کیا تھا تقریباً آپ چھ ماہ سے رابطے میں ہیں وظائف کام کیوں نہیں کرتے اس کی ایک وجہ ہے اور وجہ کیا ہے کہ ہم صرف ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں یعنی ہم نے رسم ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ اتنی دیر پڑھنا ہے اور وہ ڈیوٹی دے کے وہ رسم ادا کر کے ہم اہٹ جاتے ہیں اس کی روح تک نہیں جاتے مثال کے طور پر اب میں ایک وظیفہ پڑھ جگہ جانا ہے فلانی جگہ جانا ہے میں اپنی بائیک ٹھیک کرانی گاڑی ریپیئر کرانی ہے غرض یہ کہ دنیا بھر کی سوالات اور کام آپ کے ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں تسبیح آپ اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں صحیح یہ غفلت کا کام ہے جب آپ ذکر کریں تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی ایس کہتا دوبارہ ایس کروں گا آپ کی خدمت میں کہ آپ جب ذکر کریں تو آپ نے اپنے آپ کو سنانا ہے مثال کے طور پر اب آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور بولنا ہے اور سنانا خود ہے اپنے آپ کو سامے بھی خود ہونا ہے اس سے آپ کی توجہ بڑھتی ہے بنتی ہے ہاں ایک نیت آپ کر سکتے ہیں دوران ذکر کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ اپنے فضل سے اور اس ذکر کی برکت سے میرے اس مسئلے کو تُو حل فرما یہ نیت ہو سکتی ہے اس کا آپ تصور رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی اور خیال نہیں ہونے چاہیے آپ نے اپنے ذہن میں یہی بات تک نہیں ہے خود بولنا ہے اور اپنے آپ کو سنانا بھی ہے ہم صرف رسم ادا کرتے ہیں پڑھا گنتی پوری کری اور اٹھ گئے اور پھر کہتے ہیں ذکر کام نہیں کر رہا وظیفہ کام نہیں کر رہ اور یہ بابا ٹھیک نہیں بابا بد لو بھائی آپ خود کیا کر رہے ہو آپ کی کتنی توجہ ہے اگر ایک کک ایک شیف اچھے طریقے سے کھانا نہیں بناتا اس کی توجہ نہیں ہوتی اور وہ کھانے میں سرخ مرش ڈال نہ بھول گیا تو پھر ہانڈی کا کیا انجام ہوگا یہی بات ہے اگر ہماری توجہ ہوگی ہم دل سے پڑھیں گے تو وہ کیوں نہیں ہماری بات سنے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جو پڑھ لے ہو اور جس طریقے سے پڑھ لو آپ کے دماغ کئی اور پڑھنے کا سواب ضرور ملے گا لیکن جو اس کے فیض و برکات ہیں جس نیت سے آپ پڑھنے وہ تب ہی آپ کو حاصل ہوں جب آپ دل جمعی کے ساتھ یک سو ہی کے ساتھ پڑھیں گے تو جتنے بھی لوگوں کی خدمت میں میں وضائف عرض حد ہے ایک منٹ کی وائس کریں نام والدہ کر لازمی مینشن کریں بڑی وائس یا بڑے آپ لوگ ای بیس یا جواب سوال کر دیتے ہیں وہ ہمیں پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو ایک منٹ میں اچھی بات ہو جاتی ہے تو آپ مختصرا اختصار سے کام لیتے ہوئے موسیقی